فلم اچھی ہے یا بری یہ پتہ چلتا ہے فلم ریلیز ہونے کے بعد لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی فلمیں ہیں جو چھوٹے بجٹ کی ہیں یا پھر بڑے سٹار سن میں نہیں ہیں تو انہیں ٹھیک سے ریلیز ہی نہیں کیا جاتا ہے مطلب انہیں صحیح سے جگہ ہی نہیں مل پاتی ہے اور اس وجہ سے کئی بار اچھی فلمیں بھی فلوپ ہو جاتی ہیں بہت سارے ایسے اگزامپلز ہم نے دیکھیں ابھی اسی ہفتے ایک فلم آئی ہے سبوے اور اسی ہفتے فلم آئی ہے برہم مستر زائر ہے کرن جوہر کی فلم ہے رنبیر کپور ہے آلیا بھٹ ہے ہر جگہ پر وہی فلم چھائی ہوئی ہے سبوے کی حالت کیا ہے ہمارے ساتھ اس کے نردیشک ہیں شیوراج جی مطلب دکھ تو ہوتا ہوا کہ یار بہت صحیح کا آپ نے بہت صحیح کا یہ ویڈمبنا ہی ہے کہنا چاہیی کہ اچھی فلم اچھی تب لگے گے جب لوگ دیکھیں گے جب لوگ دیکھنے ہی نہیں جا رہے ہیں دیکھنے جائیں گے کہاں سے جب آپ کو سکرین نہیں مل رہی ہیں اب میں آپ نے چھوٹی سی واپت ہوں کہ میری فلم لگی ہے گوری کامویسٹ میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ انڈسٹری کے لوگ کہاں ہیں وہ سارے اندھیری سائیڈ میں رہتے ہیں جو سائیڈ میں رہتے ہیں میں ان کو اگر بلانا بھی چاہوں تو ایک شو کے لیے صبح صبح کے شو میں وہ نہیں جا پائیں گے تو وہ فلم یہی ہوگی یا تو مجھ سے سنیں گے یا پھر کبھی بعد میں جب کبھی اٹھی ٹی پھائیں گے اور آپ کے دوست کے بات کی بات ہے اگر عام درشک نے کسی نے اگر ٹریلر دیکھا ہے سپوس کر لیجے آپ کی فلم کا سبوے کا میں سبوے فلم کی بات کر رہا ہوں اگر ٹریلر دیکھا ہے اس کا من ہوا کہ میں دیکھوں اور وہ اندھیری میں رہتا ہیں میں اگر اندھیری میں ہوں تو میں کہاں جاؤں گا ایک فلم دیکھنے کی لیے گورے گا ہوں یہ بہت بڑی دکت لیا ہے پوچھ رہے ہیں لوگ پوچھ رہے ہیں سیریس پوچھ رہے ہیں کہ ٹریلر بہت اچھا لگا ہے فلم کہاں دیکھیں یہ یہاں نہیں دیش بھر سے ایسا کیونکہ پوری دیش میں ریلیز ہے دیش بھر میں لوگ ایسا ہی پوچھ رہے ہیں کیونکہ جہاں بڑے سکرین ہیں یا ملٹی پلیکسس ہیں وہاں ہم کو نہیں ملا کوئی سکرین نہیں ملا کہیں گاؤں کھیڑے میں ملا ہوگا شہر سے 25 کلومیٹر دور ملا ہوگا ایک شو ملا ہوگا تو اس میں وہ مطلب وہ بات ہی نہیں بن پاتی ہے نہ ہم وہاں بھیجنا چاہتے ہیں کسی کو اتنا پریشان کر کے تو پھر ان کو یہی کہتے ہیں بھے تھوڑا ویٹ کرو کہیں اوٹی ٹی بھی آئے گی تب دیکھنا پھر یہی ہوتا ہے جی جی تو یہ دکت ہے یہ آپ صحیح کر رہے ہیں اور یہ بڑی دکت ہے اب اس کو کیسے سلجائے جائے یا تو یہ ہو کہ اس کی ایک اورڈنگ دیا جائے یا پھر یہ ہو کہ کرن جور سے ٹکڑ لینے کی تو ہماری مت ہے نہیں سیدھی سے بات ہی ہے تو یہ ہے کہ جس دن کبھی ہم بھی بڑی فلمیں بنائیں گے تو اس دن ب ہمارت کریں گے سیدھی سے بات یہ ہے اچھا بجٹ کا ظاہرہ فرق پڑتا بھی ہے کیونکہ ہم دیکھیں کہ اگر آپ کی فلم سبوے ہم نے کئی جگہ پہ کچھ لوگوں سے سنا ہے ہم نے اچھی فلم بنائی ہے آپ نے اس کا وشاہ بھی اچھا ہے کافی کومیڈی وغیرہ ہے اس میں لیکن یہ ہے کہ بجٹ نہ ہونے کی ویسے پروموشن بھی اتنا بڑا نہیں ہو سکا کہ عام جن جن تک لوگ جانے کے ہاں سبوے نام کی کوئی فلم آئی ہے بلکل صحیح بات ہے وہ سارا کاؤنٹ وہیں سے اچھا ہوتا ہے کہ آپ کی فلم کا پہلے میکنگ کا بجٹ کیا ہوتا ہے پھر آپ کا اس کا پوسٹ کا بجٹ کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں پروموشن کا بجٹ کیا ہوتا ہے یہ تو کاؤنٹ ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ کئی بہر بہت اچھی فلم آگر آپ سبجیکٹ کو اچھا ٹریٹ کر کے یا کچھ آرٹیس جیسے ریوکیشن کو بتانا چاہوں گا بہت اچھے کلاکار ہیں اب اس طرح کا چیز کو پروموشن نہیں ملے گا تو لوگ پھر یہی کہیں گے کہ نہیں ریوکی گے لیکن وہ فلم ہم نے دیکھی نہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے وہ تھیٹر پر دیکھنے کا مزہ یہ لگ ہے دیکھیں تو سبوے ریلیز ہوئی ہے اب کیا ہے چھوٹے شہروں میں کیا حشر ہے مطلب احال ہے درشک کس طرح پسند کر رہے ہیں یا کیا ہے اب میں اپنے موں سے کہوں گا تو برا لگے گا بکمائی شو کی کل کی ایک ریپورٹ تھی کہ کولکٹا میں رانا گھاٹ یا ایسی کو سکھا ہے وہاں پہ ایک تھیٹر میں برماستر سے زیادہ ٹکٹیں بھی کی ہیں چھوٹا سنٹر ہے تو اب یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ اسے بڑی فلم ہے یا میری فلم نے زیادہ کمالی ہے وہ تو خیر ہو ہی نہیں سکتا ہوں اس کا اگر کمپیٹیشن ہے ہی نہیں ہمارا لیکن وہاں پہ بقاعدہ بکمائی شو نے دکھا ہے کہ ہماری فلم کی ٹکٹیں پہلے بھی کی ہیں زیادہ ٹکٹیں بھی کی ہیں ایک شو میں فلم کے بارے میں کیا کہیں گے آپ ڈیریکٹر ہیں آپ نے ایک فلم بنائی اچھی درشکوں سے اگر شیئر کرنا چاہیں کس طرح کی فلم ہے کیا دکھا رہے ہیں آپ فلم میں سبجیک تھوڑا سا انیویجل ہے آج کے جو جس طرح کنٹینٹ چل رہا ہے تو اسی صاحب سے تھوڑا ایک کنٹینٹ ہم نے لیا ہے لائٹ سے ایکشن ہے کومیڈی ہے فلم ہے جو ایلیمنٹس ہونا چاہیے گانے ہم نے بہت اچھے رکھے ہیں گانے سنگیت دیا ہے ہرش راج نے اور لکھا ہے فیج انور صاحب نے تو گانے بہت اچھے ہونا ہے جعوید علی نے گیا ہے پہلے مچھل نے گیا ہے محمد ارفان نے گیا ہے نکاش عجیز آج کل پشپا سے بڑے سٹار ہوئے ہوئے ہیں انہوں نے گیا ہے ریتو پاتک نے گیا ہے تو گانے ہمارے بہت اچھے بن پڑے ہیں سٹار کاسٹ بھی ہمارے ٹیلیویزن کے فلموں کے جو باقی لوگ ہیں جو ریگولر ہم لوگ دیکھ جاتے ہیں اوٹیٹی میں یا ویب سریز بہرام دیکھ جاتے ہیں وہ لوگ ہیں رفکشن کے ساتھ ایک نئی جوڑی ہے وشال وشیش اور ناجو کی اور رہا دو جوڑی ہیں دو ہیروین کے ساتھ ان کی جوڑی ہے ہماری دوسری لڑکی ایک وحشنبی ہے اور گانے بہت اچھے بن پڑے ہیں فلم کی اورال جو شوٹ بھی ہے ہم نے اسی طرح سے کی ہے یو پی میں کیا ہے گانے ہم نے منالی میں شوٹ کیا ہے تو اورال فلم کا فلیور بھی اچھا ہے اب وہ ہے کہ کتنے لوگوں تک پہنچے ہیں دکھ تو بڑا ہوتا اگر رہے ہیں کہ اتنی محنت سے ہم نے فلم بنائی اور یہ میں خود اتنے سالوں سے دیکھ رہا ہوں بہت سارے آپ جیسے ڈیریکٹر ہیں پروڈیوسر ہیں جنہوں جو سر پیٹتے ہیں کئی بار افسوس میں صدمے میں چلے جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت سے فلم بنائی ہے وہ درشت کو تک پہنچی نہیں رہی ہے نہیں پر آج کل ایک بہت اچھا یہ ہو گیا نا OTT اور سٹلائٹ کا بہت اچھا ہو گیا یہ تو ابھی آگیا کچھ سب ابھی سے تو یہ جبور سکون رہے گا کہ لوگ چارجن بات جب ایک مہنے بات یا دو مہنے بات جب دیکھیں گے تب کہیں گا فلم بہت اچھی ہے کاش ہم نے تھیٹر میں دیکھی ہوتی کیوں تھیٹر کا دیکھیں فلیور ہے لیگا تھیٹر کا مزہ ہی لگ ہوتا ہے اور جیسے جس طرح کی ریوکیشن ہوگر آکے ہیں اور تھوڑے سی ڈالوگ بھی ہم نے تھوڑے اس طرح کے رکھے بھی ہیں وہ جو ڈالوگ اس طرح کی تھیٹر پہ دیکھتے ہیں تو لوگ سچ مجھے تالیاں بجاتے تھے اس طرح کی ریوکیشن دیل دیالوگ ہیں اور وہ OTT پہ دیکھیں گے اپنے موبائل پہ کان میں لگا کے سنیں گے اچھا لگی گا امید ہے اچھا لگی گا دیکھیں اس کے بعد خون آنا شروع ہوں گے ہم سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ جس طرح کی امید لیے بیٹھیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی امید پوری ہو بہت بہت دنیواد اور اس طرح کا انکریزمنٹ ملنا چاہیے میں تو یہ کر رہا ہوں بہت 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 بھی